یہ خبر ہے مجھ میں کچھ میرے سوا موجود ہے شبد وردز ہمیشہ میں نے کہا ہے کہ ایک سنگر کے لیے ایک گائک کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا کتنا آوشک ہے کتنا ضروری ہے کہ جن شبدوں کو ہم گا رہے ہیں ان کے کیا میننگ ہے ان کے کیا مانی ہے ان کو اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارے گانے میں وہ بھاؤ نہیں آتے ہیں لیکن آج وہ ٹاپک نہیں ہے آج ٹاپک یہ ہے کہ ان شبدوں کے غلط میننگ کو جو ہم سمجھتے ہیں ان سے غلط بھاؤ آتے ہیں اور یہاں تک کہ صرف یہ نہیں کہ گائکی میں ہماری ریگولر ڈیلی لائف میں بھی ہم کئی شبد ایسے ہیں جن کو غلط کونٹیکسٹ میں یوز کرتے ہیں یعنی غلط سندرب میں غلط جگہ پہ ان کا پریوک کرتے ہیں تو آج ہم ایسے ہی کچھ ورڈز دیکھیں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ کیوں ان کا یوز کرنا غلط ہے اور ان کو صحیح کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں تو پورا ویڈیو دیکھئے اور جانئے کہ شبد اور ان کے میننگز کا سنگنگ سے کتنا گہرا رشتہ ہے گھر بیٹھے نشلک سنگیت سیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ریاز ایپ ایک بہترین موبائل اپلیکیشن جس سے گھر بیٹھے آپ ہندوستانی کرناٹک اور بولیوڈ سنگیت سیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا تو اس میں ہر پرکار کا سنگیت آپ کو دیکھنے کو ملے گا سیکھنے کو ملے گا تو ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ اپلیکیشن اور گھر بیٹھے سیکھئے سنگیت ریاز ایپ سے سلونہ سا سجن ہے اور میں ہوں سلونہ سا سجن ہے اور میں ہوں جی آمک اگن ہے اور میں ہوں سلونہ سا سجن ہے اور میں ہوں پیاں کے سامنے گھونگٹ اٹھا دے پیاں کے سامنے گھونگٹ اٹھا دے بڑی چنچل پون ہے اور میں ہوں سلونہ سا سجن ہے اور میں ہوں سلونہ سا سجن ہے ابھی ابھی جو آپ نے گیت سنا وہ میری بہن حریجہ پانڈے نے گایا اور وہ آشا بھونسلے جی کا گایا ہوا ہے اور غلام علی خان صاحب کی کمپوزیشن ہے جو انہوں نے ایک آلبم بنائی تھی میراج غسل اس میں اسی کا یہ پارٹ تھا تو ایک چھوٹی سی پیشکش آپ کے سامنے تو آئیے دوبارہ چلتے ہیں اسی ٹاپک پر کہ شبد اور ان کی امپورٹنس کتنی ہوتی ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے language جو ہے وہ communication یہ باتچیت جو ہماری ہوتی ہے ایک دوسرے کو ہم بتا پائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اپنے ویچار ویقت کر پائیں اس کی لئے بھاشا کا نرمان ہوا ہے ہے نا تو کہیں نہ کہیں یہ مان سکتے ہیں کہ جو بھی ہمارے من میں ہے وہ ہم جس word کے through express کرنا چاہیں ہم اس شبد کو کہہ کر وہ بات جو ہے express کر سکتے ہیں سامنے والا اگر اس بھاشا کا جانکار ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے اگر ہم نے انگلیش میں کوئی بات بولی ہے اور سامنے والے کو انگلیش آتی ہے تو وہ میری بات سمجھ جائے گا سیدھی سی بات ہندی میں اگر میں بولتا ہوں اور سامنے والے کو ہندی آتی ہے تو وہ میری بات سمجھ جائے گا مگر بھاشا میں شبد جو ہے وہ زیادہ important ہوتے ہیں کیونکہ کون سے شبد کا چین آپ نے کیا ہے اس شبد سے ہی آپ سامنے والے کو بتا پائیں گے کہ actually میں آپ کیا فیل کر رہے ہیں بھاشا دھیرے 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 یہ سمجھ لیجے بدلتی رہتی ہے usage کے انسار آج ہم جن شبدوں کا استعمال کرتے ہیں آج سے کچھ سال پہلے ان شبدوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا اور کچھ سال پہلے جن شبدوں کا استعمال ہوتا تھا آج ہم ان شبدوں کو نہیں بول رہے ہیں ہمارے گیت لے لیجئے یا ہماری بولچال کی بھاشا لے لیجئے colloquial language جس کو کہتے ہیں یعنی بولچال کی جو ڈائلیکٹ ہے ہماری اس میں ہم جن شبدوں کا استعمال کرتے ہیں وچاروں کا آدان پردان کرنے کے لئے یعنی میرے دماغ میں کوئی بات آئی ہے مجھے اگر وہ سامنے والے کو کہنا ہے تو میں کن شبدوں میں کہوں گا گائیکی بھی کیونکہ میں نے بولا ہے music جو ہے art جو ہے وہ ہمارے expressions کو express کرنے کا ایک مادھیم ہوتا ہے ہمارے من میں جو بھی ہے جو وچار ہیں اس کو ویقت کرنے کے لئے سنگیت بھی ایک مادھیم ہے اور سنگیت میں ہم شبدوں کا اتنا ہی پریوگ لیتے ہیں تو کئی ایسے words ہیں جن کو اگر ہم خلط پریوگ میں لیں گے تو ظاہر بات ہے ہماری گائیکی میں بھی ان کا بھاؤ ہم غلط ہی دیں گے تو اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں study کرنی چاہیے ہمیں پڑھائی کرنی چاہیے یعنی کہ بھاشا کا ہمیں تھوڑا گیان ہونا چاہیے اس شبد کا استعمال کرنے سے پہلے pronunciation اپنی جگہ pronunciation ایک چیز ہے جو میں نے بولا ہے کہ اچارن جو ہے بہت important ہوتا اگر آپ غلط اس کا اچارن کر رہے ہیں اس کا جو تلفز ہے اس کا جو pronunciation ہے وہ اگر غلط ہے تو ظاہر بات ہے اس کا بھی اثر سور پہ آتا ہے اور کیسے آتا ہے وہ voice culture کے اندر آتا ہے میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں تو وہ تو ہے ہی ہے اچارن کا اثر سور پہ آتا ہے بھاؤ پہ آتا ہے تو گائیکی میں بھاؤ ہے ہی ہے اگر آپ light music دا رہے ہیں تو سب سے زیادہ ہیں light music میں سور اور تال اس سب سے اوپر ہوتا ہے بھاؤ بنیس بات کے classical classical میں سور لے تال بہت important ہے شبد اتنے معنی نہیں رکھتے ہیں مطلب ایسا نہیں کہوں گا کہ معنی بالکل meaning نہیں ہے ان کا معنی رکھتے ہی نہیں ہیں پر ہاں جو کیا بولتے ہیں اگر ہم درجے میں دیکھیں تو سب سے پہلے سور اور لے اور تال آتا ہے سنگیت میں جو شاستریہ سنگیت گائیکی میں بنیس بات کے light میں light music میں کیا ہوتا ہے شبدوں کی زیادہ importance ہے کیونکہ وہاں بات ہی ہے ہے نا وہ لکھی جو چیز ہے اسی کو آپ کو express کرنا ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے ہم غلط ان کے context آپ کو سمجھ لیتے ہیں context مطلب اس کا جو صندرب ہے کس میں use کر رہے ہیں جیسے کی for example ایک word میں آپ کو دیتا ہوں بندہ بندہ شبد ہم use کرتے ہیں آج کل کی جو اگر آپ نے بھاشا میں دیکھا ہو youngsters کی جو بھاشا میں اگر آپ دیکھیں تو بندہ شبد boyfriend girlfriend کے لئے استعمال آتا ہے اگر وہ میری girlfriend ہے تو میں بولوں گا یہ میری بندی ہے یا boyfriend کے لئے بولوں گا تو وہ میرا بندہ ہے ایسے ہم استعمال کرتے ہیں جبکہ یہ اردو کا ایک لفظ ہے بندہ جو کی جو ارادھنا جو کرتا ہے اس کے لئے use آتا ہے یہ شبد بندگی اگر آپ نے شبد سنا ہو بندگی یعنی پوجہ ارچنا ارادھنا کسی بھی worship کرنا تو وہ جو بندگی کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں اشور کے بندے ہوتے ہیں یعنی وہ پوجاری جو ارادھنا کر رہا ہے وہ جو صادق ہے اس کو بندہ کہتے ہیں لیکن ہم غلط کونٹیکسٹ میں اس کا استعمال کرتے ہیں ہم boyfriend girlfriend کو بولتے ہیں یہ میری بندی ہے وہ میرا بندہ ہے یہ نہیں ہے ایسے نہیں استعمال کرنا چاہیے اور ان جنرل بھی ہم کہتے ہیں کہ ارے یار فلاں بندہ یار اس بندے نے تو ایسا کہہ دیا یہاں بھی ہمیں وہ شبد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے بندہ شبد جو ہے بڑا sacred شبد ہے میرے خیال سے ایسے کئی سارے شبد ہیں جن کو ہم غلط غلط کونٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں بتاتا ہوں اس کا ڈیگریڈیشن کیسے ہوا ہے کیوں یہ ایسا آگیا کہ ہم کسی انسان کو اگر refer کر رہے ہیں تب بھی ہم بندہ بولتے ہیں کیوں کی شروعات میں جب پویٹری اور اس میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو عشق کو پیار محبت کو بڑا ہی sacred مانا گیا ہے بڑا ہی divine مانا گیا ہے تو جب ہم کسی کو عشق کرتے ہیں تو ہم اسے بڑے ہی اونچے درجے پر رکھ دیتے ہیں اور ایک طرح سے خدا کے درجے پر رکھ دیتے ہیں بھگوان ماننے لگتے ہیں تو ہم اس کے پجاری ہوتے ہیں ہم اس کے بندے ہوتے ہیں اسی لیے وہاں جو ایک کونٹیکسٹ میننگ اس کا یہ نکلا ہے کہ ایک اس سندھر میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہے تجھ میں رب دکھتا ہے یارہ میں کیا کروں تو اس وجہ سے اس وجہ سے اس کا کونٹیکسٹ یہاں تک اتر آیا ہے مگر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسے غلط کونٹیکسٹ میں نہ لیں ایک ورڈ اور ہوتا ہے جیسے کی چمن چمن شبد آپ نے سنا ہوگا چمن مطلب گارڈن ہوتا ہے بیسیکلی لیکن آج کل کی جو بول چال کی بھاشا ہے اس میں چمن کو ایک گالی کی روپ میں یوز کرنے لگے ہیں کسی کو بھی ہم بول دیتے ہیں یار یہ تو بڑا چمن ہے یا اس کا چہرہ بڑا چمن سا ہے تو یہ غلط بات ہے ہمیں ایسے شبدوں کا غلط کونٹیکسٹ میں use نہیں کرنا چاہیے غلط سندھرب میں استعمال نہیں کرنا چاہیے ہمیں پڑھنا چاہیے ہمیں اس کے بارے میں اس بھاشا کے بارے میں جاننا چاہیے انگلش میں بھی ایسا ہی ہے unhappy unhappy شبد کا یہ میننگ نہیں ہے کہ میں اداس ہوں میں سیڈ ہوں unhappy مطلب بس میں happy نہیں ہوں تو یہ کچھ چیزیں ہیں یہ میں نے بھی چیزیں ظاہر سی باتیں اپنے گونی جنوں سے اپنے بڑے لوگوں سے سیکھی ہیں جانی ہیں پڑھی ہیں اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں تک بھی یہ چیز پہنچے کہ ہم غلط کونٹیکسٹ میں شبدوں کا استعمال نہ کریں ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک گانہ ریلیز کیا تھا میرا عشق تو اس میں ایک شبد آیا تھا ہوس جو میں نے بولا تھا کہ تجھ کو پانے کی ہوس میں حدوں سے گزرا ہوں میں کئی لوگوں نے یہ بھی بولا کہ ہوس شبد کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں یہ بڑا ہی گندہ شبد ہے آپ کو استعمال نہیں کرنا چاہئے مگر میں یہ بتانا چاہوں گا ہوس شبد کا جو شابدکرت ہے وہ ہوتا ہے strong desire کسی بھی چیز کو لے کر آپ کی بہت ڈرڈ نشچہ آپ کی اچھا بہت گہری اچھا صرف ایک چھوٹی موٹی خواہش نہیں ہے آپ کی ہوس یعنی آپ deeply چاہتے ہیں اور passionately آپ اس چیز کو چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہوس اگر آپ اس کونٹیکسٹ میں اس کو سمجھیں گے لیکن وہی بات ہے دھیرے دھیرے جو ڈیگریڈیشن ہو گیا ہم بولچال کی بھاشا میں ہم نے ہوس کو گندی نظر سے دیکھنا شروع کیا ہے یہ تو بڑی ہوس بھری نگائیں ہیں یا یہ ہوس کا پجاری ہے ایسے شبد آپ نے سنے ہوں گے بولچال کی بھاشا میں تو ہم وہاں ہوس کو لے لیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ہوس مطلب strong desire ہوتا ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا کونٹیکسٹ اچھا ہے تو آپ اس شبد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میرا بس یہی ماننا ہے کہ شبدوں کی جانکاری لیجئے شبدوں کی knowledge لیجئے پڑھئے اور اچھی اچھی چیزوں کو پڑھئے اچھی کتابوں کو پڑھئے اچھے شائروں کو پڑھئے اور تب جا کے آپ شبدوں کا اصلی کونٹیکسٹ سمجھ پائیں گے تو میرے خیال سے یہ کہ یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا شبدوں کے اوپر کہ آپ کیسے ان کے غلط کونٹیکسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کے meanings غلط ہو جاتے ہیں تو ظاہر باتیں بھاو بھی غلط ہو جاتے ہیں تو بس اس کو سمجھئے اور ایسے ہی کچھ نہ کچھ نیا لاتا رہوں گا میں ایک یونیک ٹاپک تھا میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے شکریہ آئی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں سنگیت پروہ ورڈ کا ویڈیو ماسٹر نشاط پروڈکشنز کو سبسکرائب کریں وہاں پر آتے ہوئے جو نئے گیت غزل ہیں ان کو آپ پلیز پرموٹ کیجئے اور سپورٹ کیجئے ہم ایسے ہی کچھ نہ کچھ نیا لاتا رہے گے اور سبسکرائب کیجئے سنگیت پروہ ورڈ کو بھی دنے والے